اسلام علیکم اچھا جی آج کا جو ہم کوپک ڈسکس کریں گے ٹینٹھ کلاس کا ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے آرلین لیکچر جس کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ آئی ڈی ای کیا ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے یعنی کہ اگر آپ سی لینگویج کا کوئی کوڈ کریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ کو ایک سوفیر چاہیے وہ ہوتا ہے آئی ڈی ای کس سوفیر کو آپ نے یوز کر کے سی لینگویج کا جو پرگام ہے اس کو آپ نے کریٹ کرنا ہے اس کے بارے بھی ہم ڈسکس کریں گے سکرین کے اوپر جو آپ کو اس ٹیم پیج شو ہو رہا ہے یہ آپ کی بک کا ہی پیج ہے اس کے اوپر آئی ڈی ای دیا ہوا ہے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں آئی ڈی ای کو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبترائب نہیں کیا ہوا تو یہ جلدے سے کر لیں کیونکہ اس کے کرنے سے آپ کو فیدہ یہ ہوگا کہ جو بھی میری ویڈیو آئی ڈی لیکچرز جیسے اپلوڈ ہوگا تو وہ سب سے پہلے آپ کو ریسیب ہوگا اور جو بیل ایکن ہے اس پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر موٹیفیشن آپ کو سانے سے میرے چلے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں آئی ڈی کے اوپر آئی ڈی ای ایک سوفیر ہے جو آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ایک ایسا انویرمنٹ جس کے اوپر آپ پروگرامنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ایسا انویرمنٹ ایک ایسا انٹر فیس جس کے اوپر بیٹھ کے آپ کسی بھی پروگرام کو یعنی کہ سی لینگوج کا پروگرام آپ وہاں پہ رائٹ کر سکتے ہیں اور یہ فسیلیٹیٹ کرتا ہے پروگرامر کو فسیلیٹیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ پروگرامر کو پروگرامر وہ ہوتا ہے جو پروگرام کو رائٹ کرتا ہے ایسا برسان جو پروگرام لکھنے والا ہوتا ہیں اس کو پروگرامر کہتے ہیں وہ پروگرامر کو سیلیٹیٹ کرتا ہے اس کی کو ک rejo کھلے والے کے لیےےwachی اور اس کے اوپر پروگرام کوแرٹ بھی کر سکتا ہے اور ایکسکیوڈ بھی کر سکتا ہے ایکسکیوڈ کا مطلب ہوتا ہے پروگرام کو رن کرنا کسی بھی سی لنگوج کیا ہے کیا کوبیٹر پروگرام اس کے اوپر رائٹ بھی کر سکتا ہے وہ اس کو رن بھی کر سکتا ہے ہے ایسا سوفیر اس کو ہم کہتے ہیں ڈی ای ای قوت فل فارم ہے وہ ہے انٹیگریٹڈ ڈی کا ڈی کرسکی رکھتے ہیں انویرمینٹ کے ایسا سوفیر جو آپ کو ایک انویرمنٹ پرویڈ کرتا ہے جس کے اوپر آپ کو رائٹ کرسکتے ہیں ایک ورم کو سی کا اور اس کو آپ رنگ بھی کرسکتے ہیں اس طرح کہ صافٹر کو ہم کہتے ہیں ڈیعة فضر ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیnoon ہے کیا ڈی تو ایک گرافیکل ویزر انٹریفیس ہے کیا کہ اسے کے پاس لافکل ا شاٹر اینٹریفیس ہوتا ہے جو کلافة میں آپ کو دیکھیں لوگ جو استعمال کرنے واڈا ہوتا ہے صافٹر کو انٹریفیس جو آپ سے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ آپ پر انٹریفیس ہوتا ہے لائک آپ کے پاس موقع ہے جو موبائل آپ استعمال کر رہے ہو وہ آپ کا جو سکرین پہ جو کچھ شوہر ہے آپ کو وہ آپ کا انٹرفیس ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوزر اس سے انٹرکٹ کر کے اس کے اندر کچھ وینڈوز ہوتی ہیں اور کچھ پرڈنز ہوتی ہیں جو یہ پروائیڈ کرتا ہے اس میں ہم انپٹس انٹرکر کر کے اس سے آور پورٹ ہمی جیٹ کرتے ہیں ہم سری لینگوڈج بے ہم یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس کے اندر مختلف ٹولز استعمال کرتے ہیں ان کے ٹولز مختلف وہاں پہ پروائیڈ کہ مختلف فیصل کے اندار ایک C کی چیلانszyst talks اور بہت سوالے سے آپ کو سوال کیив drop کر سکتا ہے۔ جوابا ہے کہ پرگاو میں کے انکرام کرسکتا ہے۔ اس ٹھیکنڈ لٹھ کریں چیلت ہاں، اس کو پرگاو کرنے کے بعد ، پرگاو میں ریکـو لکھنے کے بعد اس کے بعدا ہم پرگاو پرگاوی کرتے ہیں۔ اچھکا باق ، لوگر پرگاوبہ، اسے کیا جانات کو نازل کرنی تبدیل لن پرگر کے We Of 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 Ofوس Paul اچھیومنٹ کو کمپائن کرنے کے بعد اس میں تین ایسے ٹولز وہاں پہ ہیں جو دیئے ہوتے ہیں پہلا ٹول ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکس ایڈیٹر دوسرا ٹول ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمپائنر تیسرا ہے ڈی بگر ان تینوں کے اوپر آگے ہم فردہ ڈسکس کریں گے کہ ٹیکس ایڈیٹر کیا ہوتا ہے کمپائنر کیا ہوتا ہے ٹی بگر کیا ہوتا ہے تو یہ تینوں چیزیں کمپائن کر کے اس جو ایڈی ایڈی ہے اس کے اندر وہاں پہ یہ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ استعمال کر کے آپ ایک پروگرم کو رائیڈ کر سکتے ہیں جب ایسے بتا رہا تھا ہوں کہ ٹیکس ایڈیٹر وہ ہوتا ہے جہاں پہ جس جگہ پہ جس پلیس کے اوپر آپ کوٹ کو رائیڈ کرتے ہو اس کو ٹیکس ایڈیٹر کہتے ہیں فردہ آپ ایڈی ٹاپک ہے کمپائنرٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کے پروگرم کو کمپائنر کرتا ہے یعنی کہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے یعنی کہ ایکسکیوٹ کرتا ہے اور ڈی بگر وہ ہوتا ہے جو پروگرم کے اندر ایڈرز کو ریموگ کرتا ہے پہ پہلے پروگرم کے اندر سے ایڈرز کو نکال کے اس کو پھر یہ ریموگ کرتا ہے لاسٹ میں یہاں پہ کچھ سی لینگوچ کے کچھ ایڈیز یہاں پہ بتائے کے ہیں چار دی ہوئے ہیں لیر سٹوڈیو، ایکسکیوٹ، کوڈ بلوکس اور ڈیو سی پلس پلس ان میں سے جو سب سے زیادہ فیموس اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ایڈی یہ ہے وہ ہے لیر سٹوڈیو اس کے اندر تک استعمال ہوتا ہے اور ڈیو سی پلس پلس بھی بہت کم استعمال ہوتا ہے جو ایکسکیوٹ ہے اور کوڈ ہے یہ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں لاشٹ میں یہ فگر کے اندر ایڈ ایڈی کی تھوڑی سی پیک یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہے اب دیکھ لیں آپ کے بک پر اچھی سی منسن کی ہوئی وہاں پہ بنائی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ پر نظر نہیں آئی تو لاسٹ میں یہ کہ ایڈی ایک سیمبل سا پروغام ہے جس کو ہم استعمال کر کے کسی بھی پروغام کو رائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم ایکسکیوٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے سافر کو ہم ایڈی کہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم فردر جو ہمارے پاس ٹوپکس ہیں فردر جو ٹوپک ہے وہ ہے ٹیکس ایڈیٹر ٹیکس ایڈیٹر بیسیکلی وہ ایڈی ای کا ہی ایک پارٹ ہے وہ بھی ایک سافر ہے جس کے پر ہم کچھ پروغام کو رائٹ کریں گے وہ لکھیں گے وہ آپ کے پاس انٹرفیس ہے اس پر بھی ہم مزید انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ڈیپلی تو اس کے ہم لاسٹ میں میں اس کی ریڈنگ کروا دیتا ہوں ہوں ہم کو ایک سافر ہے جو پڑھنے کے لئے تھلونسا مشکل ہوتے ہیں اس کو ریڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے device ڈی ای ڈیئی جو اس کے ساتھ دے آئی ڈی ، آئی ڈی کے پاس آپ ،زوانٹ پ RES Pwives کونڈی اس کے ساتھ اس بھی ہم استعمال کرتے ہیں انگیر نکل ہونا.... انگیر ہم اپنید اکیر ہیں جنٹھی چاہہے ہم اپنیش کو پرابید کرتے ہیں ای ڈی کی پاس مختلف اکیرام ہوتے ہوں تیاری اپنے طور پر فیس ہوتے ہیں وہ کون سے فیس ہیں وہ تیاریگ جنٹ ہے اس کو ہم حاصل کرتے ہیں اس چیز کو اس فیس کو کمبائن کرتے ہیں ٹیکس گیٹر کمپائنر اور ڈی بگر ایک سنگل انٹر فیس کے اندر اس کے بعد ایزم پاس میں نے بتاتی ہے آپ کو یہ اس کی ٹرانسیشن تھی اور اس کی میں نے کنسپٹی دے دیا آپ کو لازم میں ہی کہوں گا کہ اگر آپ کو اس لیکچر سے کچھ حلپ ملی ہو تو میری چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے گا سبکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو لازمی آپ نے کلک کرنا ہے اور جہاں سے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تو آپ کومنٹ سیکشن میں آکے آپ مجھ سے ڈسکس کا سبکتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو کچھ سمجھ چیز نہیں آرہی ہیں تو انشاءاللہ ہم جلتی جو نیکس لیکچر ہے اس میں ہم ملیں گے ہمارا نیکس لیکچر ہوگا ٹیکس ایڈٹر کا ٹیکس ایڈٹر آج کیلئے اللہ حافظ انشاءاللہ ہم فردہ لگتے ہیں کہ اللہ حافظ